کو بیٹ پر ڈال دیا ہے آج بیالیس مہ کے بعد وزیراعظم عمران خان کو احساس ہوا ہے کہ نیا پاکستان بنانے کے لیے پاکستانی سسٹم میں تو گنجائے سوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے سب سے پہلے وہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہے ایک جب میں شروع میں آیا تھا تو میں نے بڑے ریولوشنری آئیڈیاز تھے کہ ایک دم چینج لے آئیں گے لیکن میں نے ریلائز کیا کہ جو ہمارا سسٹم ہے حیرت انگیز طور پر ایسی شخصیات بھی اس فیرس پہ ہیں ہم وزارتی اور میڈیا پر متحرک رہتی ہیں لیکن ان کو ٹاپ ٹین میں شامل نہیں کیا گیا یعنی اس فیرس کے اندر وہ جگہ نہیں بنا سکیں باقی وزیراعظم عمران خان کی نظروں سے اوجل رہے ہیں جبکہ ٹیم کے وائس کیپٹن یہ ہے کہ ان دا میڈل آف دیس کریس جب آپ کے امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ کرا بھی ہیں یا خوانستان کے ساتھ پرابلم ہے یا پوزیشن آ رہی ہے آپ کے پاس بندیں نہیں پورے ہو رہے آپ کے سپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس آنے والی ہے ایک کون سا سیانہ بندہ ہوگا کہ اپنے تین علائز کے موں پہ بھی پینٹ کرے گا کہ آپ نلائک ہیں اپنی پچاس کے قریب وہ جو وزیر ہیں ان کو بھی کہے گا آپ بھی نلائک ہیں جو کہ ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑے قابل ہیں علی زیدی صاحب نہیں سنبھالے جاتے تھے ہم سے باش ہو ٹی وی چینل پہ چیزوں پہ ان کا نام بھی نہیں ہو دوستو جیسا کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے ویڈیو دیکھے اس ویڈیو میں آپ کلیرلی سمجھ جائیں گے کہ عمران خان کتنے immature پولیٹیشن ہے حالانکہ ریکٹی بھی رہے ہوں گے یہ تو کہہ نہیں سکتے لیکن پولیٹیشن تو پرفیکٹلی immature ہے اور آپ کلاسرہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کس طریقے سے یہ پولیٹکس کر رہے ہیں یہ بڑے ہیں مطلب ایک بے وکوفی ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتبھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلیز شلکو یہ کا سارا ملبہ موجودہ نظام پر ڈال دیا ہے آج بیالیس ماہ کے بعد وزیراعظم عمران خان کو احساس ہوا ہے کہ نیا پاکستان بنانے کے لیے پاکستانی سسٹم میں تو گنجائے سوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے سب سے پہلے وہ سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ میں رکھتا ہے پاکستانی نظام میں گنجائش نہ ہونے کے بعد باوجود وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بہترین کارکردگی کے حامل وزراء کو شاندار کام کرنے پر تاریفی اثنات سے نواز دیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں عالی کارکردگی دکھانے والوں کے لیے جزا کا اعلان ہوا ہے وہیں بری کارکردگی کے لیے کسی سزا کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا حیران کن طور پر وزارتوں کی حالیہ کارکردگی اگست 2021 میں جاری کی گئی حکومت کی کارکردگی ریپورٹ سے بلکل وقت علف ہے چھے ماہ قبل حکومت جن وزارتوں کی کارکردگی کا کریڈٹ لے رہی تھی آج وہ کارکردگی پہلے دس بہترین وزارتوں میں بھی جگہ نہیں بنا سکی ہے حکومت کا چھے ماہ قبل دعویٰ تھا کہ گزشتہ تین برس میں ملکی معیشت کو بہتر بنایا ہے اعتصاب کی عمل کے لیے اقدامات کیے ہیں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں ہوئی ہیں وزیراعظم عمران خان کا دعویٰ ہے کہ وزارت کی کارکردگی ریپورٹ جاری کرنے کا مقصد مقابلے کی فضاء یعنی مسابقتی فضاء قائم کرتا اب ذرا وزیراعظم کی کیابنٹ کی پرفورمنس آپ کے سامنے رکھتا ہے آج جاری ہونے والی فہرس میں وزارت میں وزارت مواصلات پہلے نمبر پر رہی ہے یعنی مراد سعید صاحب کی وزارت وزیراعظم عمران خان نے خصوصی طور پر مراد سعید کی تعریف بھی کی ہے یہ وہی وزارت ہے جس میں مراد سعید صاحب جو ہے ان کے دور میں ہی ٹال ٹیکس میں تقریباً تین سو سے چودہ سو روپے کا اضافہ ہوا سڑکوں کے پرانے منصوبوں پر نئی تختیہ لگائی گئی مگر اس کے باوجود مراد سعید کی وزارت مواصلات اول نمبر پر آئی ہے سٹانڈنگ اس کی فرسٹ ہے وزیراعظم کی فہرس کی مطابق اصل دمر کی وزارت منصوبہ بندی نے دوسرا نمبر حاصل کیا ہے حالانکہ وزارت خزانہ سے انہیں ووٹس ایپ پیغام بھیج کر برطرف کیا گیا آپ کو پتا ہے کہ کیسے میوزیکل شیئر رہی کیابنٹ جبکہ اپنے کاروباری دوستوں کو دو سو پچاس ارب کے فوائد پہنچانے کے الزامات کبھی انہیں سامنا رہا وزارت تخفیف غربت یعنی پاورٹی الیوییشن سے سانیا نشتر کا تیسرا نمبر رہا ہے جبکہ آج یہ خبر سامنے آئی دونوں نے لائک نکلے ہیں یہ کیابنٹ ہے یہ آپ اپنے الائز کو میں بھی اس پہ آتا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ جو کچھ الائز کا دیکھ رہا ہوں مہدار آدمی یہ کام کرتے ہیں خیر وہ خان صاحب ہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جناب آپ کی یہ این کوئیم یہ فروغ نصیم صاحب بھی نلائک نکلے ہیں حالانکہ ان سے زیادہ تو کسی نے مرحل کیے نہیں ہوگا جتنی بچارے وہ محنت کرتے رہے ہیں ان کے لیے پتہ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے اسٹیبیشمنٹ کو خوش کر رہے ہیں کے لیے وزارتوں کے لیے بلا بلا چیز ہیں ان کے دو منسٹر تھے دونوں دونوں نلائک نکلے ہیں اب آپ کے الائز تو نکلے ہیں نلائک اچھا پہلے یہ ڈاکو تھے چور تھے پھر وہ کراچی میں قاتل کے طور پر جانے جاتے تھے اب وہ نلائکی کا بھی دے دیا ہے یہ جو یہ ٹیم مجھے دی گئی تھی یا میں لے کے آئے تھا یہ یہاں پہ کراپٹو بھی تھی یہ پنجاب داکو بھی تھے یہ یہاں پہ آپ کے قاتل بھی تھے اس میں یہ کراچی والے سب کوئی تھے یہ تو نلائک بھی ہیں یہ تو کام بھی نہیں کرتے ایک خود کہہ رہے تھے کہ میند نہیں کرتے وزیر میں کیا کروں میں خان صاحب نے کہا میں نہیں کہہ رہا ایک تو یہ ذرا سمجھ داری دے دوسرا کسی ریاست کے یہ پلر کیا ہوتے ہیں چلانے والے تین ہوتے ہیں آپ کی فنانس ہوتی ہے آپ کا دیفنس ہوتا ہے آپ کا فارن ہوتا ہے اگر اس ملک کا دیفنس منسٹر نلائک ہے اس ملک کا فارن منسٹر نلائک ہے اس ملک کا فنانس منسٹر نلائک ہے تو یہ آپ کی حکومت چل کیسے رہی ہے اگر انجاد پر شاید ایک دفع ملاقات یوں کو آج سے دس سال پہلے جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو ایک دفعہ شاید ملے تھے جہاں پہ کوئی صاحب یوں کو گروپ کے ساتھ لیکن مجھے یہ بتائیں ایک آپ کو دیفنس منسٹر نلائک کرنے کا کیا طریق ہے انڈیا سے اگر آپ کا وہاں پہ آپ کا جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی تو جیت گئے اسی جیت گئے کہ ہمارے پیلٹوں نے مہربانی کی اللہ ان کو عزت دے ہمارے پیلٹس کو انہوں نے بڑا آ کے پاکستان کا نام روشن کیا انہوں نے جہاز گرائے انڈیا کہ آپ نے ان کو کیپچر بھی کیا تو جو وار وہاں پہ سیز فیر ہماری شرط پہ ہوئی تھی دوسرے لفظوں میں جو بھی کہیں صلح صفائی تو وہ تو آپ کو دیفنس منسٹر وار جیت کے دیے چاہے ان کا ٹکے کا رول بھی نہ ہو چاہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ ان کو وہاں پہ انٹر ہی نہ ہونے دے اس میں اس میں جی ایچ کیو میں جاتے بھی نہ ہوں مجھے سمجھے ایک دیفنس منسٹر کو ایویلویٹ کیسے کرے گے جس نے ایک سال پہلے آپ کو ایک جنگ جیت کے دیئے وہ ابھی نلائق نکلا ہے جناب اچھا شامد قریشی صاحب عمر مطین صاحب یہ ساری آ کے اس میں چیزیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے فلان فلان چیزیں کی ہیں ابھی آپ چائنہ سے ہوگئے بلاولہ بال تو ٹھیک ہی ہے نا اگر آپ کا نلائق ہے آپ کا یہ فارم منسٹر تو چائنہ پھر نلائق بھی آپ کی نکام آپ کی وزٹ تھی پھر تو disaster کر کے اٹمینز کی عمران خان صاحب ان سے خوش نہیں ہیں ابھی اس پہ یہ ہیں یہ میں صرف تین لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے ٹاپ کے لوگ ہیں جو مین ہیں ایک میں دیکھ رہا تھا لسٹ کسی نے مجھے بھیجی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویین وہ اس کے پرائمیسٹر آف اکستان خود اس کے وہ ہیں اس کے انچارج ہیں کیبنیٹ ڈویین پرائمیسٹر اس کا خود انچارج ہے ان کو بھی وزارتیں ہیں صاحب زہرے وہ بھی نکل گئی ہیں نلائقی یا اس میں چیزیں دیکھیں اب آتے ہیں جن کو انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اس پہ مسئلہ آمیر صاحب نے دو چاہ نام لیا ہے اس میں بڑے اہم نام ہیں سارے یہ یہی ایک چیز بھول گیا آمیر بھائی خسرو بختیار صاحب جو ہیں یہ خات کا جو ڈباکل ہوا ہے نا سب سے بڑے کسانوں کے اربون روپے لوٹ کے ان کی جیبوں سے نکالے گئے ہیں یہ خسرو بختیار صاحب کے کارستان ہم چار سٹوڑیاں کار چکے ہیں کیبنٹ کی ہم نے چیزیں بتویاں تفصیل کے ساتھ کہ یہ ملک میں جو بلیک میں خات بکی ہے جو آپ کی مہنگی خات بکی ہے انہوں نے ریزیسٹ کیا حالکہ اصد امر نے ان کو کہا تھا سبتمبر میں ایسی سی میں کہ آپ کی شارٹیج آ رہی ہے اب خات مانگو آلے کسان مارا جائے گا ٹی وی پر کہا انہوں نے کہ بہت بڑی ہوئے خات ہمارے پاس انہوں نے خات کا کہا اور پورا انہوں نے دو تین مہینے ڈیلے کروایا انہوں نے قیمتیں بھی ہوئی ہیں یہ جو ہیں یہاں پہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ ریلیشنشیف ہمارے ٹھیک کر کے دینے تھے ابھی پچھلے دنوں پھر ان کے آرمی چیف نے جس طریقے کہ میرے گفتگو کی ہے پھر ہمارا ایکچینج ہوا ہے اس پہ وار آف ورڈز وہاں پہ شروع ہو گی اکھوانستان انہوں نے کہا جی اس کے بعد اکھوانستان ہمارا ٹھیک ہو گیا جناب اب اس کے طالبان آگئے ہیں ہماری نیشنل سیکورٹی ساری ٹھیک ہو گیا یہ وہاں پہ گئے تھے ادھر آپ کو یاد ہوگا یہ قابل گئے تھے ایک دو ہفتے پہلے گئے تھے اس کے بعد ہمارے پانچ انہوں نے فوجی شہید کی ہیں بارڈر پہ کی ہیں سو جو بندہ اس حفظے میں ایک عمران خان صاحب کو ٹیلی فون کال نہیں کروا سکے جو بائیڈن سے وہ نیشنل سیکورٹی اڈوائزر جن کا منڈیٹ تھا ایک کسی امریکن کی ملاقات دکھا دیں جو عمران خان سے انہوں نے آکے کروا یہ محید دیں میرا یہ اپنا ویو ہے ان کو یہ ٹرگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو کسی امریکن کے ساتھ نہیں ملنے دینا آپ نے عمران خان کو امریکن کے آنک میں بیٹ گئے پیس کرنا ہے جیسے بھٹو صاحب بیٹ گئے بن گئے تھے ان کے اس میں اس پر نواز شریف صاحب کو پیس کیا گیا تھا یہ بھی آ کر نہیں مانا تھا انہوں نے اس پر عمران خان صاحب کو absolutely not کر کے انہوں نے پیس کر دیا امریکنز کو کہ یہ جو یہ پاکسانی پولیٹیشن تو امریکن کے ساتھ کاملی نہیں کرنے چاہتے یہ تو ریزسٹ کرتے ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ انہی کے ساتھ ڈیلیں مارتی ہے اس سے آپ کو یاد ہوگا ماری تھی ڈیل انہوں نے انہیں بھٹو صاحب کے خلاف اس نے ماری تھی جنب زیانے ماری تھی جنب مشرف صاحب نے اس کو نواز شریف کو ہٹایا تھا جنہوں نے کہا ہم تو بم پھوڑیں گے اس کو بل کرنٹر نے کہا نہ پھوڑیں انہوں نے کہا پھوڑیں گے انہوں نے کہا پھوڑیں بھی سال بار جیل میں بیٹھے ہوئے تھے یہی کام ہوئی یوسف صاحب نے پکڑا ہوا ہے وہ عمران خان کو ڈوائز کر رہے ہیں کوئی سمجھدار آدمی کوئی ہوگا دنیا میں کہ امریکن اچھے ہیں برے ہیں آپ نے ایک ورکن ریلیشن چیپ رکھنا ہے پرائم سٹو پاکسان نے ان کے ذہن میں انہوں نے کیا ڈال دیا ہے کہ سر آپ نے جو بائیڈن سے کام کسی کو نہ میرنا سی اے یہ چیف آیا وہ ملنا چاہ رہا تھے عمران خان رفیوز ان کے سیگریٹی آف سٹیٹ ڈپٹی سیگریٹی آف سٹیٹ آیا ہوئے تھے انہوں نے رفیوز کیا ان کے بالکرن جو آئے میں سیگریٹر سے وہ بات کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کی ان کے ذہن میں بٹھایا دیا گیا کہ سر جی آپ ایک سپر پاور ہے عمران خان صاحب آپ نے اس سے کام جو بائیڈن سے کام آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ادر سیڈ دوسری سیڈ پہ سارے امریکن اسٹیویشمنٹ سے ملتے ہیں آرمی سے بھی ملتے ہیں جی ایچ کیو سے بھی ملتے ہیں سارے لوگ ملتے ہیں امبیسٹر بھی ان کے ملتے ہیں جار کے آپ نے کبھی دیکھا کسی امریکن 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 کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے کوئی ایک کوئی آپ نے کبھی سنا ہو انڈائی تھی انسالوں میں ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہے سو جو آپ کا نیشنل سکورٹی ایڈوائزر جس نے آپ کو اس لائن پہ لگیا انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشنشپ ٹھیک نہیں اکھوانیستان کے ساتھ ٹھیک نہیں چینہ کے ساتھ ہمارے ٹھیک نہیں ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے ٹھیک نہیں ہے اور غلبان میں آپ کی سوری بات کٹ رہا ہوں کہ غلبان سپاہ سلہار صاحب کا امریکہ کا دورہ ڈیو ہے اس سے بلکل پہلے یہ انٹرویو تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں پاکستان کے جو فیموس پترکار ہے راب کلاسرا جو کہ انڈیا میں کافی فیموس ہے وہ بات کر رہے تھے امران خان کو لے کر حالانکہ سٹارٹنگ میں میں نے دکھایا کہ امران خان کس طریقے سے آپ خود ہی سوویکار کر رہے ہیں کہ بھائی جو میں بادے کر کے آیا تھا وہ میں پورے نہیں کر سکتا ہوں وہ ایک دم سے اس ملک میں پورے نہیں کیا جا سکتے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسے انڈیا میں بہت سارے لیڈر آتے ہیں جو کہ بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے کے وادے کر دیتے ہیں لیکن اوپیسلی جب گراؤنڈ لیبل پر وہ آتے ہیں پولیٹکس میں گھوستے اور ریالٹی پتا چلتی کہ یہ تو impossible ہے یہ کرنا تو پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو اب اسی طریقے کو جھٹکا عمران خان کو بھی لگا حالانکہ عمران خان نے اس وار مطلب جو ان کے منتری منڈل کے جو منتری ہیں اسپیسلی میں تو سا محمود قرائشی کو لے کر کافی زیادہ مطلب شوقت ہوں کہ ابھی یہ ان کے ساتھ چین گئے فواد چودری ان کے ساتھ چین گئے اور انہی کو مطلب جو ریٹنگ دی گئی ان کی ریٹنگ میں یہ ٹاپ ٹین میں بھی نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ کس طریقے یہ election year ہوگا پاکستان میں تو اب یہ جو چراغ ہے جو بجھنے سے پہلے فل تیجی سے جلتا ہے وہی کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اب دیکھتے آنے والے سبہ میں ہوتا کیا لیکن راپ کلاسر نے بڑے اچھے سا ایک سپرین کیا کہ بھائی آپ چین میں جا کر امریکہ کے بارے میں کیا الٹا سیدھا بول رہے ہو آپ کو پتا ہے کہ آپ کس طریقے سے یہ مطلب پرائی مینسٹر لیبل پر اس طریقے کی باتیں نہیں ہوتی امریکہ پر کیا امپیکٹ پڑیں گے آپ کے اور جانے کے بعد بھی امریکہ و پادستان کو رہ رہا ہے ان کے relationship میں کیا امپیکٹ پڑیں گے یہ آپ نے سوچا نہیں بینا سوچے سمجھے یہ بات کر دیں تو ایک بہت بڑا جھٹکا ہے تو میرے ساتھ تو امران خان جو بھی کر رہے وہ صحیح کر رہے مطلب پاکستان اگر امران خان کے رہتے ہوئے ڈاؤن جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے آج میجرہ گوھرا بارے نے ٹویٹ کیا اسی کو لے کر بھائی تم اور تمہارے منتری دن رات بھارت کے انٹرنل میٹر میں بھارت موڈی ہندتو آر ایس کشمیر یہ وہ ہجاب کرنا ٹک اس کے آنگے تو تم دن رات تو تم نصبی ٹویٹ کرتے ہو تمہیں کام کرنے کے لئے ٹائم کہا ہے سیدھی بات ہے بیجر گوھرا بارے یہ بات کہی تو میرے سافت اگری کرتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے موسیقی